محمد علی منگول اہل اسلام کے دلائلِ قاہرہ براہینِ ساتھیان سے بے خبر جاہل یا جانتے بوچھتے نظر انداز کرتے ہوئے اور اللہ فیس کا مقدمہ پیش کرتے انہی کی بولی بولتا ہوا نظر آتا ہے روایت سندن ثابت بھی نہیں اور مطلب میں یہ بات بھی نہیں کہ جنگِ جمل کی وجہ سے یہ بات کہی تھی لیکن مرزا ان باتوں کا دلیل سے جواب دینے کی وجہے بار بار یہی روایت پیش کر دیتا ہے حوافظ کی تقلیل میں مرزے کا ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ پر سورة الحزاب کی آیت 33 فٹرنا باطل اور سخت نستاخی ہے اگر یہ جنگ اللہ ورسز ہوتی تو پھر اللہ کے مقابلے میں آکر مرنے والے چندتی کیسے ہوتے یہ خود سیدنا علی کا فہم ہے یہ فہم سلم تو میں کیوں حضر نہیں ہوتا ساجد میر صاحب کیلئے بھی ہے اوہ تشاہی کوئی نہیں اوہ تے بیسی اپنی موت مر گئی ساجد میر صاحب تھی جماعت ہے اور بری موت مر گئی کیونکہ انہوں نے نوسمٹ کر دیتی ہے کہ بہاری مسلم نوہ سی ان من نہیں نہیں بس صرف رکھنا ہے ان کے لئے بھی آفر ہے ساجد میر صاحب آئیں بیٹھیں ہی تو اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے انہوں نے اپنا منڈہ فارق کار دیتا ہے زلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ ٹھیک ہے نا تو ساجد میر صاحب کے لئے بھی آفر ہے کہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھیں اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ یہ کہتے رہے ٹھیک ہے یہ آج مشاجرات صاحبہ پر جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا میں یہ سارے فتوے اہل حدیث نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا دعود راز نے اس میں اس نے سیدہ عائشہ تلہ زبیر اور حضرت معاویہ ان سب کو لکھا ہے یہ حکومت وقت کے باغی تھے یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کیا کوئی نئی بات نہیں کی ہے اور ابن عزر اسکرانی سے بھی دکھاؤں گا اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابنے نے لکھا ہے کہ امیر شام نے حضرت علی پر سب کروایا میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا بھی امیر سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے تو اہل حدیثی تک قیامت تک میں منجی فیر ٹھوک دیتی ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہ بھی ختم اور محمد بن عبدالواب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبدالواب اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے وہ تو یہ ان کی کہاں پہ ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرے ناک باتیں ہیں خطرے ناک خطرے ناک نہیں خطرے ناک وہ ساری باتیں ہیں اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وحبی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر رہا ہے تمہارا اببہ پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارق ہو گیا تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا میں آپ کو کلیر کٹ بتاؤں کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا میں ہمیں نہیں بڑھ چاڑ کے بول رہا دیکھیں یہ کہتے ہیں جی زاد دی کوڑکیلی تے شتیرہ نو جپے حالانکہ معورہ اُلٹ ہو چکا ہے شتیر تے سی ہاں اس ٹائم جناب ہاں نہیں تُسی تو کوڑکیلی تُو بھی تھلے ٹور گئے ہو پھر بھی دیکھو اس شتیر دا اوصلہ بے کھو کہ وہ کوڑکیلی نو کہہ رہا ہے تو میرے اُتھے آجا پہلے میں کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں پہلے میں پڑھا ہوں گا جمعہ اور میں میڈیا میں دوں گا میں تو بیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا اگر بعد سے پھر گیا پہلے میں جمعہ پڑھا ہوں گا پھر یہ میرے بیمبر پہ آئیں گے جمعہ کو یہ جمعہ پڑھا ہوں گا اتوار کو چلے اگلی آفر بھی اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا مفتی ونیب کی بھی اور تکیسمانی کی بھی اور یہاں سے ائرپورٹ سے بھی ہم ان کو سپیشل گاڑی میں ریسیب کریں گے ٹھیک ہے یہ جمعہ کو مجھ سے کروالیں وہاں اور افتہ بیج میں نکل گیا اتوار کو آکے یہاں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آفر ہے انشاءاللہ ساجد میر صاحب تکیسمانی صاحب ساجد میر صاحب کیلئے تو یہاں سے گاڑی بھی جوا دیں گے وہ تو لور میں ہے ادھر ارد گردی ہیں ان کے لئے تو تینوں بڑے ہیں جی جی تینوں کو تینوں کو میری بیوی کا کیا حال ہوگا نبیل اسلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے اور کئی ایک حدیث ہے اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ انقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا حضور نے فرمایا لیکن نہیں تو ظالم نہیں لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں لفظ دکھائیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبدالقادر جلانی سے نہیں مانگتے ایا کا نستعین میں سے یہ دکھائیں مامو پارٹی اب ساری فق ختم ساری اکل ختم اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا ممہ بن ابی بکر کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ پھر پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی ایسے لوگ میری تعریف کریں مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے بقاعدہ سلسلہ عادی سے سیعہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری دیسے جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رو تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دیتے تہتوبہ کی اہمی تو نہیں امار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو عائشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبانی کاموں نے دیا لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اب دیکھ لیں یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ تلہ وزبیر اللہ ورسز لیکن عزت نے کم کی دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یہ تمہارے پر عزمائشہ پڑی ہے یہ سلف کا فام لو جی ہے امار ابن اجاسر تا فام لے لو اور لو سنوال کبرال بی حکی میں موجود ہے امار ابن اجاسر کہتے ہیں اہل سفین کو معاویہ کی پارٹی کو اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے ظالم کا لفظ موجود ہے دخواو جی اے لو دیکھ لو اور دخوایئے المستدرگ الحاکی میں موجود ہے اوپر تلے جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے بیشے چلے گئے اور انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا ظالم کے الفاظ موجود ہیں لیکن وہ ایک خبیص تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی اس نے جا کے انہیں شہید کیا اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند آمد اور مستدلی الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموز کو جہنم کی بشارہ سنا دو میری طرف سے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں میرا ہواری زبیر ہے یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارہ سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اسی لئے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے حضرت علیہ بھی جنگ چھوڑ گئے حاکم میں موجود ہے مروان کو جب پتا چلا حضرت علیہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابن شہبہ میں فضائل صاحبہ میں کہ یہ جو صورت الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ میرے عثمان بن افان تلہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی مہل آگیا غیل تو نکال دے گا لیکن مامو کو نہیں معاف کیا ان پہ کنوطیں نازلہ پڑی مولا علی نے اللہم علی کا بی معاویت اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اس کے شیعہ کو برباد کر عباس سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں مقتولین سفین یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا میں ہی تیہ کر کے بیٹھے میں یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا امہ بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منصوب کر دیا کہ امہ بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے پہلے حضرت علی کو بلائے گیا پھر حضرت معاویہ کو بلائے گیا حضرت معاویہ باہر نکلے انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا اے کانی مرائی نے خواب آئیچ جو دوں عدیسِ امار نہیں پتا ہے انہوں نے باقی دیسا نہیں بہتا کانی ہیں انہوں نے اپنے دیسا سارے کے سارا مقدمہ گانیوں میں ڈالاوا ہے انہوں نے اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی عزت عثمان کے مخالفین ہوتے عزت عثمان روی تسیم مروایا ہے سرکار آہ بنو عمیہ نہیں مروایا ہے بعد میں پھر خون علوت جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے پوری کانی ایک جمع کرنے کے لیے بینیفیشری ہوئے نا بنو عمیہ بینیفیشری ہوئے نا اور یہ آپ آج کی جدید پولٹیکس میں بھی دیکھیں گے کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں یہ خون علوت کرتے آج بھی لوگ نے لٹکائے میں اور ہمیں آکے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہے ہیں اور یہ ان کی ڈیوٹییں پوری کر رہے ہیں یار یہ کتابیں ان کی ہیں یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے اور اپنے گھار کی خبر لو تمہارا ابب آجیس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وابی اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت و رسول فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں خلف راشدین کے اوپر چیپٹر باندے ہیں اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کامپیں ٹانگ جائیں اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا پھر انہوں نے لکھا کہ بنو میہ ساٹھ سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے تنقید بیان کرتے رہے تزہیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا اور پھر انہوں نے مسنا دیامت کی عدیث نکل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل امار کے بعد اور حضرت عمر بن آس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ امار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ امار کی قتل جماعت وہ باغی ہے تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینگ دیا اور نہ یہ شہید ہوتا تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قتل رسول اللہ تھے نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ ہیں کہ حضور کی مثال دے کے گستاکی کر دی ہے بھئی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا اے پھکی دیجئے الزامی جواب دی جو مولا علی نے دیتا پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی ان کا دبٹا آنسوں سے تار ہو جاتا تھا اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھار رخصت کیا وہ بھی صیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے ایک ایک چیز انہوں نے لکھی بھی ہے اس کے اندر یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور آیا ہے نا درد تھا لے انہا نبیل اسلام نے امت کو یہی درس دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کریں نماز بڑھیں ہم اس کے پر اسلام کا پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت وہ سب کچھ ہے اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑے والے کی ہے اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے پوری امت ان کے والے کی یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شکسوں مسلمان نہ مان رہا ہوں ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پر کمپرومائز کرنوں لیکن کیونکہ چلو ہے تو مسلمانوں کا اکبران ہے اور باقی ہے کہ چلو لوگوں کو بدا چل جائے گا کہ شہادت عثمان کیلئے کتنا سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لئے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوجیکلی بھی علمی طور پر بھی اقلا بھی نقلا بھی شیعہ اگر یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ منافق تھے تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے یہ ایسا نہیں تھا مسلمان تھے آپ ڈھیلا مسلمان کہلیں جو کچھ کہلیں یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے اور نہ اہل سفین رہ گئے اہل جمل وہ تو سرکار چوبیس کیرٹس ہونے ہیں حضرت تلہا بھی جنگ چھوڑ گئے انہیں تو مروان نے قتل کیا حضرت زبیر بھی چھوڑ گئے حاکم میں آیا ہے مصند آمد میں حضرت علی نے کہا ہے صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموس کو جہنم کی بشارت دے دو میں نے حضور سے سنا تھا کیا حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے صحیح بخاری مہدیز عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے باپ کے دونوں شالوں کے در میں آنے کے زخم تھا جسے میں کھیلا کرتا تھا جو رسول اللہ کی دفاع میں بدر میں ان کو آیا تھا پوری زندگی وہاں گوشت وہ بھرا نہیں ہے اور عرب کی شہر تھے زبیر کی تلوار تو شیعہ بھی مانتے ہیں مختار سخفی والی آپ دیکھیں ذرا فلم اس میں انہوں نے حضرت زبیر کی تلوار کو انہوں نے بقیدہ پریزنٹ کی ہے ان کے بیٹے جب وہ شہید ہوتے ہیں مختار سخفی جاتا ہے میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی نیگٹیف جملہ بولنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو حضرت زبیر کے بارے میں یعنی میرے نبی کے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے دنیاوی طور پر ہم تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لئے تھے یرمو کے اندر آپ صحیح بہاری میں آتا ہے حضرت زبیر اکیلے گھوڑے کو اڑی لگا کے تو رومنس کی صف میں چلے جاتے تھے یار دیکھو کدھر سے قربانییں شروع ہوئی ہیں پوری زندگی قربانیوں سے بھارت کدھر اہد اور بدر میں حضور کا دفاع اور حضور کی فات کے بعد بھی جنگوں میں اتنی بڑی لائف سٹیک کے اوپر کے اکیلا ایک بندہ رومن اپیر کی جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے اب آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے یہاں بیٹھ کے تو میں تو حضرت علی کے ساتھ ہوں اور جو حضرت علی کا کول ہے فضائل صحابہ میں مصنف ابن ابی شہابہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے عثمان اور طلعہ اور زبیر کے بارے میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے قدورت نکال دے گا جو کوئی اگر اختلاف آگے تو میں تو نہیں مانتا کہ حضرت زبیر اور طلعہ کے بارے میں اور امہ عائشہ کی تو کوئی بات ہی نہ کرے جی تو مولا علی نے ممہ بن ابی بکر کے ساتھ ان کو روانہ کیے ٹھیک ہے پوری زندگی وہ روتی رہی ہیں ان کا دبٹہ تار ہو جاتا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں کرنا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا شیخ البانی نے بقیدہ یہ بخاری اور مصنبی بن شہبہ کی حدیثیں جمع کر کے حب کے انڈر انہوں نے لکھا کہ واضح یہ امہ عائشہ کا اشارہ اسی طرف ہے جو ان سے جنگ جمل میں مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری ابو بکر عمر اور رسول اللہ کے ایسے لوگ میری تعریف کریں مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا تو میرا خیال ہے جب عام مندوں کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو گھرگرے سے تو قبول ہے تو جن کی پوری زندگی گربانیوں سے عبارت ہے کہیں ایک دو جگہ ان سے میٹس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور انہیں توبہ کر لی وہ زیرو سے ملٹی بلائی ہو گئے آپ کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے اور آپ موت کے گھرگرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں آپ جنت میں اور وہ تلہا زبیر آئیشہ جو حضور کی جانسار پوری زندگی رہیں اگر ان سے جمل کے اندر میس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہ ندامت میں وہ زیرو سے ملٹی بلائی ہو گئے تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ اب گوروں کی دالت میں دے جائیں یہ فٹی نہیں بیٹھتا جو کچھ غالی رافزیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے جسٹ غلوف کے اوپر مبنیہ اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں اب مجھے کوئی یعنی شیعہ نے علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سیکڑوں سال امیر شام پہ لانتے بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ آیانی کی ہم نے ان دس سالوں میں ردی اللہ نو کیا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دی ہے ہم سے زیادہ کون غدیرِ خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے لیکن ہم منصم مزاج ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّهَ تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلْتَّقْوَى کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ اُبھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ صاحبِ کون اور ولون تھے اہلِ جمل بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے ان میں کوئی شک نہیں ہے ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہوتی کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ دوں مرنے سے پہلے تو سارا کچھ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی تو کیا حضرت عائشہ اطلاع زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے شرک سے تو چھوڑی گناہ ہے نا امام وقی بیعت سے ہٹنا تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہلِ سنت کے منحج کو بلکل چوبیس کیرٹ سونا مانتے ہیں اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا وہ سنی وہ بلانا لیں اہلِ سنت کے منحج کی بات کر رہا ہوں جو ہم آئمہ کو مانتے ہیں سیدھی سی بات ہے